اسلام علیکم فرینڈز کامیاب سے ہمیں خوش حامدی ادار میں آپ کو ریچارڈ برانسن ایک کاروباری تاجر کے بارے بتاؤں گی میری آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ میری چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ دیئے گئے بیل آئیکن کو دمائیں تاکہ میری نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹفیکشن آپ کو ملتا رہے ریچارڈ برانسن ایک کاروباری اور تاجر ہیں جنہوں نے چار سو سے زائد کمپنیوں کے ورژن گروپ کی بنیاد رکھی ورژن گروپ نے انیس سو بتر میں قائم کی گئی ایک چھوٹی سی ریکارڈ شاپ سے بڑھ کر ایک بڑی ملٹی نیشنل کمپنی بن گئی جس میں ٹرانسپورٹ میڈیا اور تفریح میں دلچسپی بھی شامل ہے ریچارڈ برانسن بھی ایک بھڑکاؤ کردار ہے اور اس نے کئی سخت مہم جوئی چینجوں میں حصہ لیا جسے بہر اکرانس کے پار چہاز رانی کرنا اور دنیا بھر میں گرم ہوا کے گبارے کے سفر میں حصہ لینا زندگی کے بارے میں میرا مومی رویہ ہر دن کی ہر منٹ سے لطف اندوز ہونا ہے میں کبھی بھی اس حساس کے ساتھ کچھ نہیں کرتا ہے اے خدا مجھے آج یہ کرنا ہے ریچارڈ برانس دی گارڈن اخبار 22 سبتمبر 2008 ریچارڈ برانسن آر جولائی 1950 کو بلیک ہیت لندن میں پیدا ہوئے ان کے والد بیریسٹر تھے برانس نے ایکسکٹ کلف اسکول اور بعد میں اسکٹ اسکول میں تعلیم حاصل کی جس لکسیا میں مبتلا برانسن نے پڑھائی میں کوئی خاص کامجابی حاصل نہیں کی وہ غیر نصابی سرگرمیوں جیسے فٹبال اور کیکٹ میں زیادہ دلچسپ بھی رکھتے تھے پندرہ سال کی عمر میں اس نے اپنے پہلے کاروباری منصوبوں کو عزمانہ شروع کر دیا جس میں درخت اگانے کی کوشش اور ایک اور بہر یادگاروں کی پروش شامل تھی ایک موقع پر وہ ہیڈ میسٹر کی بیٹی کے بیڈروم سے نکلتے ہوئے پکڑا گیا اور برانسن کو سکول سے نکال دیا گیا اس سے وہ تباہ ہو گیا اور اس نے ایک خودکشی نوٹ لکھا جس میں بتایا گیا کہ وہ برداشت نہیں کر سکتا جب نوٹ دریافت ہوا تو اسے معلوم کر دیا گیا لیکن پڑھائی میں ناکام ہونے پر برانسن نے سولہ سال کی عمر میں سکول چھوڑ دیا اسکول چھوڑ دیا اسکول چھوڑنے کے بعد وہ واپس لندن چلا گیا جہاں اس نے اپنا پہلا کامجاب کاروبار شروع کیا اس نے نوجوانوں کی سکافت کے بارے میں ایک رسالہ شروع کیا جس کا نام دا سٹوڈنٹ تھا یہ طلبہ کی طرف سے طلبہ کے لئے تیار کیا گیا تھا اور اسے انیس سو چھے سٹھ میں شروع کیا گیا برانس طلبہ کی مارکیٹ کو ٹیم کرنے کی خوشمند فرموں کی طرف سے نمائیا اشتہار کو راغب کرنے میں کامجاب رہا اس نے اسے پہلی پچاس ہزار کا پیم مفت تقسیم کرنے کے قابل بنایا لندن میں انیس سو ساٹھ کی دھائی کو جھولتے ہوئے ساٹھ کی دھائی کے نام سے جانا جاتا تھا برانس نے اطراف کیا کہ لندن کے کمپنی میں ایک ہی ہیپی کی زندگی گزار رہے ہیں ایک بڑا مشتر کا گھر جو اس دور کے موسیقی اور منشنیات سے گھرا ہوا تھا تہاں مگرچہ وہ ایک ہیپی ہو سکتا ہے برانس کے پاس کرباری احساس بھی تھا اور اس نے طلبہ علم ایکزین کی تکمیل کے لئے وجن نامی میل آڈر کارڈ کمپنی قائم کی مجھے امید ہے آپ لوگوں کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی پریس تا لائک بٹن اور کومنٹ میرے چینل کو سبسکر کرنا نہ بھولیے گا ایک نئی ویڈیو کے ساتھ پلتے ہیں تب تک کے لئے اجازت دیں اللہ حافظ اللہ حافظ